احمد و نسلی علیہ رسول کریم اسلام دیکھیں آیا ہی اس لیے تھا کہ انسان کے اندر انسانیوں ڈال دے مسلمان کے اندر مسلمانیوں ڈال دے لیکن ہم بہت دور چلے گئے مسلمان کا مطلب کسی کو تکلیف نہ دے انسان کا مطلب جو کسی کو کسی پر الزام تحمد وغیرہ غیبت برائی گالم گلوچنا کرے اور نہ ہم انسان رہے نہ ہم مسلمان رہے ہم کئی تیسری چیز بن گئے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمے ماجیدین بستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرس رہتا تھا کافر تھا گھر مسلم تھا ایک دفعہ وہ سفر پر گیا تو اس کا ایک چھوٹا بچہ گھر میں چھوڑ کر گئے رات ہوتی تھی تو یہ بچہ اندھیرے کے وجہ سے رونے لگتا تھا زادرے کہیں قریب تھے دور تو گئے نہیں تھے لیکن وہ سفر جہازوں میں نہیں تھے گاڑی مرنی تھے اور ان کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا جلدی واپس آ جاتے تو خیر کوئی دن لگ گئے تو اندھیرے کے وجہ سے بچہ جب رونے لگتا تو اس آتش پرس کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا وہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا بھی نہیں تھا اس کو بجلی تھی تو ہی نہیں چراغ ہوتے تھے تو حضرت بائی عظیم مستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جو ہی رات ہوتی تھی اپنے گھر سے چراغ اٹھاتے اور ہمسائے کے گھر میں رکھاتے تھے اس طرح بچہ خوش ہو جاتا آتش پرس سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا حال سنایا چونکہ بیوی تو موجود تھی شیخ ہر بچہ بھی موجود تھا اس کے اخلاق حضرت بائی عظیم مستامی رحمت اللہ کے ان کا قدار ان کا عمل یہ بتایا حضرت بچہ تو نہیں بتا سکتا تھا لیکن بیوی تو بتا سکتی تھی بیوی تو بڑی تھی تو جب سارا حال شیخ کا سنایا تو حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا آتش پرس اتنا متاثر ہوا کہ فوراں خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے اسلام پڑھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے مجھے اسلام اور ایمان کی تعرف کروا دیجئے اور میں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں یہ تھے ہمارا اصل چہرہ یہ تھے آج ہم کیا ہیں میرے اصلاح محترم حضرت مفتی عدم پاکستان مفتی رفیس عبر رحمت اللہ علیہ تشریف لے گیا امریکہ واپس در تشریف لائے تو انہیں جب تشریف لاتے تھے سفر پر حضرت کا معمول تھا طلبہ کو اکٹھا کر کے بیان فرماتے تھے نصیت کرتے تھے تو اس وقت امریکہ سے واپس ہے تو نصیت فرمائے بیان فرمائے اس میں ایک واقعہ سنائے فرمائے واشنگٹن یا نیو یارک میں ایک ساتھی کچھ ساتھی ہے انہوں نے ایک بندے کو پیش کیا اور بندے کو پیش ایسا کیا کہ وہ کہنے کے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہے اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ کہتا ہے مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا اسلام کے لئے تیار ہوں کلمہ کے لئے تیار ہوں لیکن مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا تو حضرت مجھتی اعظم پاکستان میں رستاز محترم مصید رفیس عبر رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونگے فرمایا کہ ایسے جیسے پاؤں کا نیچے سے زمین نکل گئی ماجرہ کیا ہے مسلمان کی نہیں کہہ لاؤں گے کلمہ کے لئے تیار ہو تو اس نے امریکی نے عجیب بات کی اس نے کہا کلمہ کے لئے تیار ہوں کہ اسلام حق ہے مسلمان حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں گزرا لیکن مسلمان اس لئے نہیں کہہ لیا تھا پورے امریکہ میں کوئی دونمبری فراد چیٹنگ دھوکہ دہی جھوٹ وغیرہ بولتا ہے تو مسلمان بولتی ہیں اس لئے اتنی نفراتیں کہ مسلمان کہہ لانا پسند نہیں کرتا میں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت فرماتے تھے کہ آج ہم خود دیوار ہیں راستے کی رکاوٹ ہیں ہم اسلام کے لئے کہ لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم رکاوٹ ہیں میں اگر لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ سنا دوں بھائی انزی جس کو اندرمہ ملحق کہتے ہیں ملتان کے ہیں تو ابھی تلہور میں آیتے ہیں اسلام آدمی بھی کہا رہے ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ مرنال ترجمیل صاحب شاردہ تشریف لائے اور ہم نے ان کو بلایا تو بیان کیا ہوتل میں اکٹھے تھے ہوتل میں انڈیا کی ٹیم بھی تھی اسی ہوتل میں فائسٹار ہوتل تھا جس میں ہم بھی ترہے ہوئے تھے دوبائی میں تھے اور بیان ہوتل دوبائی میں تھا اور جو کھیل تھے جو کپ ہو رہا تھا وہ تھا شارجہ میں شارجہ دوبائی قریب قریب ہیں ہوتل پہ جب بیان کرنے کے لئے انہوں نے تشریف لائے تو اس نے کانٹنڈول نہ کہا اندرمہ بھائی کو کہ ہم بھی بیٹھ جائیں ہم نے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ جب بیان سنا گھنٹا ڈیل گھنٹا کا بیان کیا مرطا ڈیمیل صاحب تو اٹھ کر چلے گئے تو ٹرنڈول کر نے کہا اندرمہ کو یار باڑی اچھی باتیں کی تو اندرمہ نے فوراں کہا پھر کلمہ پڑھ لو نا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا باتیں اچھی ہیں باتیں اچھی ہیں لیکن تم لوگ ہمارے جیسے ہو ہمارے جیسے سارے کردار گھتو ہوتے ہیں ہم جیسے اٹھتے بیٹھتے ہوں ہم جیسے زندگی ہے تمہاری اس لئے وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتا لیکن باتیں اچھی کی باتیں کمال کی تھی باتیں متاثر کو نہیں تو یہ احال ہے ہمارا اللہ ہم سب کو جب یہ کہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماداری کی توفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اس لئے مندرخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں و بہنوں سے روزانہ خدا رہا ہے اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اس کا آسان حل یہی ہے کہ روزانہ کے میسیج آگے پہنچائیں فیس بک پر وٹس اپ پر مسینجہ پر پیر مفتی اصطر رفظیم کے نام سے ہیں فیس بک پر بھی ہے یوٹیوب پر بھی ہے وٹس اپ پر بھی ہے ضرور شیئر کیجئے اس کو ہماری قوم میں تربیت ہوگی ہے اخلاق اچھے بنیں گے کہ دار اچھا بنیں گے اس کا اثر پڑے گا